باکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بعض سیاسی بیان آ رہے ہیں کہ کچھ اس کے گروپ الگ الگ ہو رہے ہیں دونوں بھائیوں کے نواز شریف اور شہباز شریف آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خبریں درست ہیں یہ خبریں بچ سے ایک میرے خیال میں دیوانے کی بڑھ کسی نے لگائی ہے ادر وائز کوئی ایسی بات نہیں ہے میاں شہباز شریف جو ہے وہ بڑھ سمجھدار آدمی ہے اور میاں نواز شریف صاحب بھی اور وہ دونوں بھائیوں میں اتنا تعلق ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے بڑے بھائی کو اپنے باپ کا درجہ دیتا ہے تو میں کیسے اس کو مان لوں کہ یہ بات کسی نے کی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف ہے پاکستان میں جو سیاست جو رخ اختیار کر رہی ہے اور خاص طور پر اب جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پر حرف آیا ہے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے حوالے سے اور جس طرح امریکن ہیلیکاپٹرز آئے ہیں آپ اس وقت دنیا سے باہر دوسرے حکام سے مل رہے ہیں تو کیا لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں اس کا جواب تو گورنمنٹ آف پاکستان دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دیں وزیر اعظم صاحب دیں یا وزیر داخلہ دیں جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کو اس کا پتا ہے کہ کیسے ہوا کس طرح ہوا کیا ان کے ساتھ ان کی بات تھی اور کس طرح سے انہوں نے امریکن نے ہمارے ملک کے اندر مداخلت کی یہ تو من حیصل قوم ہم سب کو ان سے جواب لینا چاہیے پاکستان کے جو معاملات ہیں کیا ان پر قومی تفاقے رائے موجود نہیں ہیں دیکھیں ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پہلے پاکستان ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے جہاں تک پارٹیز کو بٹھا کر ملکی معاملات کو تیہ کرنے کی بات ہے تو یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اور تمام پارٹیز کو بلا کر مشورہ کرنا چاہیے لانگ ٹرم شان ٹرم اپنے منصوبہ جات بنانے چاہیے گرداب سے قوم کو نکالنا چاہیے کیا آپ نے کوئی ایسی اب پولیسی بنائی ہے کہ اسمبلی کے اندر جو گالی گلوچ اور جو لوٹے لہرائے جاتے ہیں وہ آئندہ ہماری عوام نہ دیکھے میں مستقبل میں انشاءاللہ امید واسق رکھتا ہوں کہ پہلے تو جو کچھ ہو چکا جو ہو چکا اب مجھے امید ہے کیونکہ سب نے مجھے یہ یقین دھانی کرائی ہے کہ آئندہ اس قسم کی ارکات نہیں ہوگی